مولاہ کائنات مولاہ کائنات محبوب سجاتے ہیں محبوب کی محبوب محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی ان کو سرکار بھولا حضور نالشتہ کہتے ہیں اچھی پڑو محمد علی کوکر صاحب ٹویڈی پانٹی بڑے ساری ہیں محبوب کی محبوب سجاتے ہیں بیٹا ادھر آجو آگے آجو بیٹا آجو 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 میرا بیٹا اسی بھی آجو 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 بیٹا محبوب کی محبوب سجاتے ہیں دعا کاتے ہیں آپ نے دعا کروں گا حضور جڑا یہ کی درزیران shoot نہ پڑھ جئے اس ناٹ درسل کے سراہ ہی ملاقات ہو جائے میں وہ کی بے ملکوں میں وہ سجادے ہیں آتے ہیں مری دل کو سرکار ملاتے ہیں آتے ہیں مری دل کو سرکار ملاتے ہیں اور اسی آسی پہ جیتا ہو اسی آسی پہ جیتا ہو کوئی آر کر تو یہ کہے دے چل تجھ کو مدینے میں سرکار ملاتے ہیں چل تجھ کو مدینے میں سرکار ملاتے ہیں اور وہ لوگ خدا شاہدیں کسی مدین یہ سکندر ہے وہ لوگ خدا شاہدیں کسی مدین یہ سکندر ہے جو سرور آدم کا ملات ملاتے ہیں جو سرور آدم کا ملات ملاتے ہیں مغوب کی مری دل کو محبوب سر جاتے ہیں اور آتے ہیں مری دل کو سرکار ملاتے ہیں جوڑی صاحب ساڑے چن نوٹ تو تعلق کے بڑے عاشقِ رسول نے اور حضور دی نا اتنی محبت وچ گلزار صاحب حضور دے دربار وچ ہوئی جاندہ جنہوں حضور بلاتے ہیں اور حضور دی محبت وچ کوئی جاندہ جنہوں حضور بلاتے ہیں میں نے تو انہوں بلائیا تو انہوں حضور نے بلائیا پڑھ لو سارے مغوب کی محبت وچوں مغوب سے جاتے ہیں آتے ہیں وہی دل کو سرکار ملاتے ہیں حجدی اے روحانی دکیل بسلسلہ اے محفلِ عیدِ ملادِ نبی صدقہ تو انہوں میری طرف ہو حضور دی آمد دی مبارک بات ہے اور اس پر ارام دن در پوری دنیا دے امن دے دائی خصوصاً میرے بھائی سردار برادری سنکھ فیملی کنیڈا تو یوکے تو اسٹیلیا تو امریکہ تو ملیشیا تو بہت سارے ایسے ممالک کہ جو آج اس پر ارام نور سن رہے ہیں اور خوش ہو کے وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی رب دا شکر ادا کر دیاں کہ جڑا نبی دا سردار سے خود آج ملاد منائے لائے خوش ہو اور اجد اس پر ارام دا نام ہے ملات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کائنات دے اندر ایک لکھ چویس ہزار انبیاء اے کرام دشی اللہ علیہ وسلم ہر نبی دا اپنا مقام ہے اپنی شان ہے اپنا رتبہ اپنی شانہ لے کے دنیا دے اندر ہوا ہے لیکن گل میں عرض کرنا جانا ہوں جدو بھی کسے بھی تاریخ لکھی جائے گی خود بچپن تو لے کے جوانی تک جوانی تو لے کے بڑھاپے تک یعنی بچپن ہے جوانی ہے بڑھاپا ہے ہر شخص کی زندگی دیتے ہیں دور نہیں اور جدو بھی کسے دی صیرت لکھی جائے گی خود پیداش تو لے کے جوانی تک جوانی تو لے کے بڑھاپے تک مثلا آجم علیہ السلام آئے حضرت نو علیہ السلام آئے حضرت موسیٰ قلیم آئے حضرت عیسیٰ غولت آئے حضرت عیسیٰ غولت آئے حضرت تذکرہ حضرت عیسیٰ غولت آئے ایک ہستی ایسی بھی آئی ہے کہ نہ جز زمین سی نہ آسمان سی نہ جن سی نہ صورت سی نہ ستارے سن نہ انسان سن نہ جن سن نہ فرشتے سن نہ صبح سی نہ شام سی نہ دن سی نہ رات سی نہ پہاڑ سن نہ درندے سن نہ پرندے سن کائنات دی کوئی بھی چیز نہیں سی جدو ذکرِ مصطفیٰ آغاز ہویا اس وقت یا خدا سی یا ذاتِ محبتِ مصطفیٰ صاحب جس نبیدہ تُسی ملاد کر رہے ہو اس نبیدہ ملاد اس وقت شروع ہوئی اجھے کائنات دی کوئی چیز نہیں بنی سی اور حضور علیہ السلام جدو پچھیاں نے کہ آقا تُسی نبی کا دو بنے فرمائے کہ آدم نبی دی پیداس تو چودہ ہزار سال پہلے بھی میں نبی سی اور ایک مقام تھے حضور اکرم رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو میں اس وقت بھی نبی سی جدو آدم پیغمبر دا خمیرہ تیار کیتا جائے اور حضور دے آمدہ ایک مقصد تھی اس کائنات دے اندر حضور اکرم رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے عرب دے اندر جو جاہلیت سی آپ کو علم ہے کہ ماں دی عزت نہیں باپ دی قدر نہیں پینا دا خیال نہیں بیویاں دی قدر نہیں معاشرے دے اندر کسے چیز و عزت نہیں سی لیکن میرے حضور نے جیسا ہی اس تقیدے قدم رکھا حضور نے دسیا کہ باپ جنت دا دروازہ ہے حضور نے دسیا کہ ماں دے قدمہ دے نیچے جنت ہے حضور نے دسیا کہ جو شخص اپنی دو بیٹنیاں دیں پر مریش کرے قیامت والے دن مصطفیٰ و جنت دا ڈکٹ اتا کروائے گا حضور نے دسیا کہ بھائیاں دا کی مقامے حضور نے دسیا کہ پہنیاں دا کی مقامے حضور نے دسیا کہ گونڈیاں دا کی مقامے حضور نے سنو پہچان کرائے اور خالق کا ہی نادی بھی شان دیکھو حدیثِ قدسی ہے کہ قُنتُ قَنْزَنْ مَقْفِقًا فَأَحْبَتُ اَنْ اُعْرَفَ فَخَلَقُ الْخَلْقَ ربِ ذُبْ جلال نے فرمایا کہ میں تن تنہا سی اکیلا سی میرے دل بچ خیال آیا کہ میں پہچانا جاؤں دنیا میں لو پہچانے میرا تعروف ہوئے اللہ قریب نے فرمایا کہ پیارے اس کائنات کے اندر اپنا تعروف کرانوارتِ مصطفیٰ قَنْزَنْ مَقْفِقًا فَأَحْبَتُ اَنْ اُعْرَفَ فَخَلَقُ الْخَلْقَ فرمایا کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں دنیا دن در اس وجہ تو پہ دیا کہ تاکہ دنیا میں لو پہچان لے دے اور پھر ربِ ذُبْ جلال نے جدو اپنی توحیدہ ذکر کرانا چایا فرمایا کہ پیارے حبیب میں اپنی توحیدہ ذکر نہیں کرانگا فرمایا کہ پیارے تو لا الہ الا اللہ دا اعلان کردے میں محمد رسول اللہ دا اعلان کردے اور فرمایا کہ پیارے تو کہے اپنی زبان نہ پھر حضور نے کہا کہ قُلْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ کہ اللہ ایک ہے محبوب علیہ السلام نے کہا کہ مولا اس کے اندر کی حکمتیں فرمایا کہ لوگ دنوں امین اور صادق مندے نے جو تو کہیں گا لوگ کی ایمان دیانگے اللہ دے پیارے محبوب کائنا صلی اللہ علیہ وسلم دیامت بھارہ ربی اللہ علیہ وسلم بائیس اپریل پانسو اکتتہ سنغیسوی مکہ المکرمہ دی سرزمیتے ہوئے حضور اکرم رحمتِ عالم دے زیادہ جان عابدِ والد حضرتِ عبداللہ فوت ہو جو کہ سو جدو سرکار دنیا کائنات دے اندر آپ نے قدم رکھی آنے تو عابدِ والد قابدہ تواف کرن واسطے گیسن حضرتِ عبد المطلب کہن دے نے کہ میں قابدہ تواف کر رہی سیر میں اچانک دیکھیا کہ قابدہ جڑا مقامِ عبراہیم والد جو کہ سجدہ پیا کر دیا اور عابد آرے سے سب تو چیشان سارے پڑھو سب تو چیشان سارے پڑھو سب تو چیشان جنو جنو میرے نبی نن پیارتے جنہ جنہ پیار ملکے پڑھو سب تو چیشان جنو حالا حضرتِ عبد المطلب بڑے پریشان ہوئے کہ آج تک کعبہ ان چکیا نہیں سجدہ نہیں کیتا لیکن کی وجہ ہے تو کعبہ بیچو وعد آئی کہ عبد المطلب پریشان نہ ہو ساری دنیا منو سجدہ کر دیئے میں مصطفیان سجدہ کر رہا ہوں کہنے لگے سب تو چیشان وعد آئی کہ آب آئی کہ سب نو سینے ناوان وعد آئی حضرتِ عبد المطلب جلدی جلدی کعبہ بیچو باہر نکلے اور کار گئے اور جس ویلے دروازے تے پہنچیں آپ کہنے دیں کہ دروازے تے فرشتیاں تا پیرس اور سارے فرشتے کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ فرشتوں کی سلامی دینے والی فوجی کا دی تھی فرشتوں کی سلامی دینے والی فوجی کا دی تھی جناب آم نہ سنتے تھی یا آواز آتے تھے یا نبی صلی اللہ محلے کا یا رسول صلی اللہ کا یا حبیب حضرتِ عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اندر داخل ہوئے سیدہ طیبہ طاہرہ حضرتِ آمنہ سلام اللہ آپ نے کھڑے ہو کے مبارک بات میں اس کی چیز کہ بابا جان مبارک ہوئے رب نے حسیل کو طرح تا فرما دیتا اور حضرتِ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ آپ ولادت بارے کہن دیا نے کہ میں کاردے اندر اکیلی سان میں کی دیکھنیاں کہ آسمان دے ستارے میرے کاردے قریب قریب چکے ہوئے اور میں محسوس کاریسی کہ گرنا پہیں پھر آپ کہن دیا نے آسمان تو فرشتیاں دی جماعت آگی جو دائیں بائیں کاردے کھڑے ہو کے مصطفیہ درود و سلام ترانہ پیش کرنے اور حضرتِ سیدہ آمنہ کہنے کہ میرے کاردے اندر چند اورتاں بڑے قدراز اورتاں میں پوچھے کہا کسی کون ہو اس کیا کیسی مصطفیہ دائیاں مڑھنے کے آئے پھر میں ایک دودھ پیش کی تا گیا میں پی لیا دل دے اندر بیچینی سی سکون مل گیا پوڑا جب وقت گزریات میں کی دیکھنا کہ جبریل سامنے آکے کھڑا ہو گیا اور کہہ رہے ایسی کہ ادھر یا سید المرسل ادھر یا سید المرسلی ادھر یا سید فاتم النبی ادھر یا سید الانبیاء حضرتِ سیدہ آمنہ کہنے کہ تھوڑی دیر بعد میری قوت دیندر خدا در نور آگے اور آپ فرمانیے کہ خرج منی نور ادا لہو سور شان کہ میں اس نور دی شان دیکھی میں بیٹی مکہ دے اندر سی اس نور دے سجد کے ملک شام دے محلات بھی مینو رکھتا اور حضرت عبدال مطلب کہنے کہ میں جی دوبار نکلی آنے دریندے پریندے ایک دجھے نو مبارک بات دے رہے سنو اور او دریندے جیدے بولی نہیں سکتے سنو لیکن اس دن سارے ایک دجھے سب کو چیشان آدھا اور سبروں سیدے لان وان آدھا اور آباد آلی سید ظہوری کیوں فکر کرے کبر تے حشر دا کیونکہ سبروں بخش آدھا آدھا کیونکہ سبروں بخش آدھا اور حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی حضور علیہ السلام نے گوت دندر بٹھایا جدو گوت دندر بٹھایا سید آمنہ نے کہن لگے کہ آمنہ میں قابدہ خطیب تے امام تے متولی بڑے بڑے بچے دیکھے پر اے حسین بچہ نہیں دیکھیا سید آمنہ کہن لگے حضور میں بھی بڑیوں بڑیوں ماما نے گوت دی اندر اے حسین بچے بکے پر اے حسین بچہ نہیں دیکھیا تھوڑا جب وقت گزریا حضرت علیمہ سادیہ بھی تشریف لائی دروازہ بڑایا اندر چلی گئی ہیں اور جس فیلے اندر گئی نے علیمہ سادیہ سب تو ماری سی دی داچی بھی ماری سی مورا ہدر لیا سی پر ہلان والے نظر نہیں آنے سی فرش نے سن حضرت علیمہ سادیہ کہن دی نے میں جدو حضور دی چہرہ مبارک تو چادر اٹھائی نے فتح بس سم زا ہی کم بھی کون لیا کہ حضور مسکرائے اور مسکرائے کہن لگے علیمہ فکر نہ کر یہ سب نبی تو بات سب دائیا تو بات آئی میں سب نبی آئی اور حلیمہ سادیہ کہن دیا نے کہ میں حضور ہوں جدو دن دن چکیا آمنہ سیدہ نو میں کہن لگی کہ میں منگے دی دائیا تائف تو چل کر آئی بڑے بچے بچے بکھے اور یہ حسین بچے نہیں بکھے بس اینی دیر گدری در مصطفیٰ جبریل بھی آزر ہو گیا آگے عرض کر دیا یا رسول اللہ مشارق آرہ 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 محمد مصطفیٰ عرض کر دے جبریل پیارے مابو بد دہا چہرے والے واللہ دیا پیاریا پیاریا ظلم والے یا سینے توہا دے پیارے پیارے دندہ والے اوہ آیت ملحبادی پیاری زبان والے مادا گل بسر دے پیارے سرمے والے عدم نشرا دے پیارے سینے والے وال عصر دے پیارے زمانے والے یا دھتا دے گوئے گوئے حتہ والے یا رسول اللہ حضرت آدم پیغمبر دے صدمت دے یا رسول اللہ ایک لکھ چوبی ہزار میں غمبرانوں میں کھیا قریب تو قریب ہو گئے میں کھیا پر قسم ہے اس پیدا کرنوالے رب دے اے پیارے محبوب رب نے تیرے برگا حسین بنا رہی جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ کہ میں تھے ایک لکھ چوبی ہزار نبیاں کل گیا اور آقا رب نے تو آٹے برگا حسین بنایا ہی اور یقیناً میرے مصطفیٰ قریل اس کائنات بعد رحمت بڑھ کے آئے حسین رحمت اللہ العالمین نے آخری آدیس رسول پر پیش کر کے ختم کرنا چاہنا ہے کہ جدو میرے اور آپ کے حضور دی آمد ہوئی مکہ دی سرزمین تھے ایک یہودی سی اس تی ایک بیٹی سی جو اکھاں تو نبینی سی زبان تو گھونگی سی ہتاں تو لنجی سی پیراں تو لنگڑی سی جسم دے اندر مختلف بیماری حسن بڑے بڑے حکیم تھے بڑے بڑے طبیمہ کل گیا لیکن وہ بچی چھیک نہ ہوئی جدو آمنہ دے لال دی آمد ہو انہیں مکہ دی سرزمین تھے تے ہر پاسو آواز آبی سی کہ آ آمد مصطفی آمد مصطفی آمد مصطفی آمد مصطفی بچی کہنے دیئے کہ جدو میرے کانے دے اندر آمد مصطفی دی آواز بہی نے تے میری آنکھاں تے نہیں کھل دیا سن پر آسمان وال چہرہ کر کے کہا کہ مولا جے آن والا سچا نبیت عید سر کے میری بیماریاں گروہ کرو آگئے وہ بچی کہنے دیئے کہ میرا پیو کارنی سی میں جدو ہو دا وسیلہ دے کے دعا منگی اور آپ نے میری ساریاں بیماریاں گروہ کرو آ دیتیا تھوڑا جب وقت گزرے آتے پیو بھی کارا آگیا انہیں جدو میرے مکھیانے کہ میری بچی بیمار سی اور اک بھی سئی ہاتھ بھی سئی پیر بھی سئی جسم بھی سئی انہیں کیا ہوتی ہے مہتے تنوں بڑے بڑے ڈامٹر تھے بڑے بڑے حکیماتیں تبریبہ کون لے کے گیاں پر سارے آنے جواب دے دیتا تینوں کون تھی کر گئے بچی کہنے لگی فضل را بل بولا بورو کیا چاہیئے فضل را بل بولا بورو کیا چاہیئے مل گئے مصطفیٰ بورو کیا پڑھ لو سارے آخری پڑھو سارے حضور دی آخری ناتیں تے پڑھ لو ماشاللہ ساڑے ڈوٹی صاحب دونوں بھندے پہنے کہ حضور دے ساری عاشق نے کڑا کڑا پڑھتا پیائے تے پڑھو سارے فضل را بل مولا مل گا چاہیئے ہر طرف وہ آدھاری سی مکہ دی ترتی تے پہاڑا بی چو درندیاں بی چو پرندیاں بی چو انسانہ بی چو ہر ایک دی زبان تے ترانہ سی اور پڑھ رہے سن پڑھو سارے فضل را بل مولا اور روکیا چاہیئے فضل را بل مولا اور روکیا چاہیئے مل گئے مصطفیٰ اور روکیا بچی نے اپنے ابھی لگیا کہ مل گئے مصطفیٰ اور روکیا اور نعمتیں دو جہاں دے کر ہمیں نعمتیں نعمتیں دو جہاں دے کر ہمیں اور پوچھتے ہیں بتاو کیا چاہیئے پوچھتے ہیں بتاو کیا چاہیئے نعمتیں دو جہاں دے کر ہمیں اور پوچھتے ہیں بتاو ایسا کندر صناخ شاہ ہے امم ایسا کندر صناخ شاہ ہے امم 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 باب اپنی تین لہکے مکہ دی سرزمین تھی آیا اور پوچھتے ہیں کہ ایسا کون آیا ہے ایسا کون آیا ہے ایسا کون آیا ہے جیدیں آیاں بہارہ بہارہ آگیاں لوکہ نے دسیا کہ بنو حاشم دے مہلے بھی تر جاں اور اس بنو حاشم دے مہلے دے اندر عبد المطلب دے کاریو شہداد آیا ہے جدو یہودی اپنے تین لینک کے در مصطفات پہ پہنچیا تروادہ بجایا حضرت عبد المطلب کو اجازت لئی اجازت لینک تو بعد جدو اندر گیا نے جدو چہرہ مصطفیٰ لکھا تو زبان تو مکار رکھا لا الہا اے لاللہ محمد رسول اللہ اے پہلا یعوتی سیجی نے حضرت عبداللہ چہرہ بیکے اشہدو اللہ الہا اے لاللہ اشہدو انہاں محمد رسول اللہ بچہرہ بیفتا گیا خود روح پر باز کردی گئی اے پہلا حضرت عبداللہ شخصی جو دنیا فائن کائنات بیچو چلا گیا اللہ رکھو عزت دیوار کا دندہ دعا ہے ایک آخری وظیفہ میں اپنے ویرانوں دسنا چانا اور اوہ وظیفہ عجد دن دنال اوہ دی مناسبت ہے یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حیو یا قیم پڑھو سارے یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حیو یا قیم یا حنان یا منان اوہ وظیفہ جیڑا قابد غلاف دے اوپر لکھ لیا گیا ہے جنا جنا نے راحتہ کاروے کھانے اوہ جا کے جدو ویق دنے نے قابد غلاف دوں اوہ دے تحریر یا اللہ پڑھو سارے یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حیو یا قیم یا حنان یا منان میں تو انوہ دی اجازت دنہ اور مینوے وظیفہ حضور پاک دی بارگاہ بھی چو ملے آشی میں اکبری عمرہ شیف تھے سی میں جدو سرکار دے قدمہ بھی چو بار نکلے ہیں جنت البقی وال اگر شہزادہ چند سلطان کھڑے سن سلطان بہت دی اولاد میں نے بلا کے کہنے لگے وقت رسول میں تینے اکمہ دینہ پاک دا توفہ دینا چاہنا میں گزور دے چڑھو اور آپ نے فرمایا کہ رات میں سون لگیاں کی قدار باری پڑی رکھی زندگی دی کوئی مشکل نہیں آوے گی اور سلام پڑھیں مصطفی موسیقی 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 موسیقی